موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر ختم امن کمیشن وزیراعظم عمران خان آج سعودی عرب کا دورہ کریں گے عمران خان نے دو روز قبل احران کا بھی دورہ کیا جس میں احرانی حکومت نے پاکستان میں سعودی عرب سے مذاکرات پر رضا مندی کا اظہار کیا وزیراعظم یہ پیش کاف سعودی قیادت کے سامنے رکھیں گے دونوں ممالک میں رضا مندی پر ملاقات کی نویت اور تاریخ تیہ کی جائے گی شام میں فوجی کاروائیاں امریکہ نے ترکی کے خلاف محاذ کھول دیا ٹرامپ نے ترکی کے خلاف معاشی پابندیوں پر دستخط کر دیئے ٹرک وزیر دفاع وزیر داخلہ اور وزیر طوانائی پر پابندیاں آئے تینوں کے امریکہ میں اساسے بھی منجمد امریکہ نے ترکی سٹریل پر پچاس فیزر ٹیرف آئیت کر دیا ڈانلڈ ٹرامپ نے ترکی سے سو بلین ڈالر کے تجارتی معاہدے پر مذاکرات بھی ختم کر دیئے امریکی سادہ نے ترکی کی معاشد کو مکمل تباہ کرنے کی دھمکی دے دی برطانوی شہزادہ ویلیم اور اہلیا کیٹ کی پانچ روزہ دورہ بر پاکستان آمد شاہی جوڑا آل چدر آرف الوی اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرے گا شاہی مہمان لاہور اور شمالی علاقوں میں بھی جائیں گے اہم تاریخی اور تفریحی مقامات کے دورے کریں گے نور خان ائر بیس پر دونوں کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا نیلا سوٹ پہن کر شہزادی کیٹ کا ساس لیڈی ڈیانا کو خراج عقیدت معاملے خصوصی وزیر اعلا پنجاب امیر محمد خان حسن خیلی کا اچانک بھکر جیل کا دورہ اس موقع پر پولیس کے مسلح دستے نے انہیں سلامی دی معاملے خصوصی وزیر اعلا پنجاب نے جیل میں قیدیوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کی مکمل یقین دہانی کرائی لنگر خانے کا معاینہ بھی کیا کھانے کے بہتر میار اور اچھے انتظام امور رما رکھنے اور درسو تدریس کے بہتر نظام اور صفائی کے اچھے انتظامات پر جملہ انتظامیہ کے خدمت کو سراہا ڈیرہ آلہ یار ایک سائز پولیس کی کارروائی بتیس کلو چرس برامت ایک شخص گرفتار گاڑی کوئٹہ سے اندرونے سن جا رہی تھی اطلاع مینے پر ڈیرہ آلہ یار ایک سائز پولیس نے ناکہ بندی کر کے گاڑی کی تعلاشی لیتے ہوئے بتیس کلو چرس برامت کر لی اور سمگلر رستم خان جتوئی کو گرفتار کر لیا نیوز روم سے پھل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے پاپولر نیوز